بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اس ومان میں رکھے اسی دعا کے ساتھ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو آج میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کچھ ٹراؤزرز ڈیزائن اور یہ میں نے خود ریڈی کی ہوئے جو اور ان کی ویڈیوز بھی میرے چینل پر موجود ہیں تو اس لیے میں نے کہا چلو آج آپ کے ساتھ یہ ڈیزائن ہے جو میں شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ بھی عید کے لیے اپنے لیے پیارے پیارے سے ڈیزائن بنا سکیں ان میں سے جو آپ کا پساندہ آئے تو آپ وہ اپنے لیے بنائیں سب سے پہلے یہ مسترڈ کرر میں ہے فراوزر ڈیزائن ہے تو یہ میں نے اس طرح ریڈی کی ہے یہ تقریباً چار انچ میں یہ ڈیزائن ریڈی ہوئے اور اس طرح میں نے اس کو ایک انچ کی میں نے نیچے اس کی پٹی ریڈی کی ہے اور تین انچ کا میں نے اس کا ڈیزائن اور اس طرح سکوئر میں ہم نے اس کو سینٹر میں سے کٹنگ کی ہے بکرم پہ اور پھر بعد میں یہ کلپ بنا کے ہم نے اٹیج کیے اور دونوں سائیڈوں پہ دیکھیں یہ لیس اور یہ کلپ میں نے اس طرح دو دو کلپ بنا کے ایک ایک سکوئر جو ہم نے کٹنگ کی ہے اس میں ہم نے لگایا ہے اور ریڈ کلر کا داگا میں نے یوز کیا ہے یہ کلپ بنانے میں لیس کے ساتھ کا تو اس طرح یہ ڈیزائن ریڈی کیا ہے بہت ہی سمپل اور بہت ہی اچھا دوسرا ڈیزائن یہ سکن کلر میں ٹراؤزر ڈیزائن ہے تو یہ بھی تقریباً چار انچ پہ ریڈی ہوا ہے اور ایک انچ کی اس کی بھی ہم نے پٹی اور لیس اس کی ہم نے سمپل اس کے ساتھ کی سکن کلر میں یوز کی ہے اور یہ ڈیزائن دیکھیں کتنا نیٹ اور کتنا پیارا بنائیں اس طرح کا ڈیزائن آپ اپنے دامن بازو پہ بھی اور کیپری پہ بھی بنا سکتے ہیں دونوں سائیڈوں پہ میں نے لیس کی پٹی یوز کی اور ٹرائنگل اس طرح میں نے دونوں سائیڈوں پہ ٹرائنگل ڈیزائن کٹنگ کیا ہے اور ساتھ کی کپڑے پہ اس کو پیسٹ کیا ہے اور سینٹر میں جو میں نے لگایا وہ امرائیڈی والا شلٹ کے ساتھ امرائیڈی والا پیس سینٹر میں رکھ کے دونوں سائیڈوں سے ٹرائنگلوں کے ساتھ ساتھ سلائی لگائی ہے اور سلائی کے اوپر لیس لگا دی ہے اور ٹرائنگل کے جو یہ کورنر ہے یہ اس طرح ہم نے ان کو سلائی نہیں لگائی ویسے چھوڑا ہے اور کورنر میں ہم نے ایک ٹانکہ لے کے تو اس کو دونوں سروں کو پکرتے ہوئے ٹانکہ لگایا ہے اور ان کو ہم نے سینٹر والے پیس سے اٹیج کر دیا ہے اس طرح یہ دیزائن ریڈی ہوا ہے آپ کے سامنے میں یہ بہت ہی خوبصورت سا دیزائن ایک ڈیزائن یہ ہے یہ ہم نے ریڈ اور وائٹ لیس اس کے ساتھ کی یوز کرتے ہوئے ہم نے یہ ڈیزائن ریڈی کی ہے یہ تقریباً تین انچ پر ریڈی ہوا ہے اور اس طرح یہ اس کے ہم نے سائیڈوں پر جو ہے یہ ہم نے تقریباً تین انچ پر یہ ریڈی ہوا ہے اور سائیڈوں پر جو ہے یہ میں نے چھوٹی بریک والی لیس یوز کی ہے اور آگے اس طرح ہم نے سکوئر میں کارتے ہوئے یہ ڈیزائن بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چوڑی لیس شیٹر چوڑی لیس یوز کرتے ہوئے نیچے رکھ کے اوپر ہم نے سلائی لگائی ہے اور یہ پیارا سا ڈیزائن ریڈی کیا ہے اس طرح کا ڈیزائن آپ سلیف پہ بھی بنا سکتے ہیں اور دامن پہ بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی بنانے میں ایزی ڈیزائن ہے اور لکھ بہت ہی اچھی آتی ہے ایک ڈیزائن یہ ہے یہ بھی ہم نے اس طرح یہ کیپری پہ بنایا ہے اور یہ میں نے چوڑے پلیٹ ڈالیں تین چوڑے پلیٹ ہم نے ڈالیں انٹ پہ اور شلٹ کے ساتھ یہ ہم نے بلیک ایک پٹی ہم نے بلیک ریڈی کیا ہے ہاف انچ میں اور ایک ریڈ ریڈ تو دیکھنے میں دیکھیں نظر نہیں آری لیکن اس طرح ہم نے اس کو ایک پٹی ریڈ یوز کیے اور ایک بلیک یوز کیے اس طرح ہم نے دو پٹیاں اوپر نیچے رکھتے ہوئے ٹرائنگل ڈیزائن بنایا اور کنارے پہ ہم نے چھوٹے چھوٹے سے ٹرائنگل بنا کر لگائے ہیں اس طرح یہ ڈیزائن بن گیا ایک ڈیزائن یہ ہے تو یہ بھی بلیکل سمپل سا اور ڈیسن سا ڈیزائن ہے یہ ہم نے اس طرح کیپری کے سینٹر میں شلٹ کے ساتھ کی ریڈ کلر کی ہم نے فریل بناتے گٹ ایج کیے دیکھیں اس طرح ہم نے اس کی فریل بنایا ہے اور فریل بنا کے سینٹر میں ہم نے جو سینٹر والی سلائی ہوتی ہے اس میں ہم نے رکھ کے یہ فریل ساتھ ہی رکھ کے ٹیج کیے اور اوپر ریڈی ہی میں نے بٹن یوز کیے ریڈ شلٹ ہے تو ریڈی بٹن یوز کیے اور ریڈ فریل یوز کیے ایک ڈیزائن یہ ہے تو یہ بھی بہت ہی بسانی سے بن گیا ہے اور بہت ہی دیکھنے میں بہت ہی بہت ہی اچھی لوکس کی آئی ہے یہ میں نے اس طرح ٹرائنگل شیپ میں پہلے لیس اس کی لئے لگائی ہے لیس لگانے کے بعد پھر ٹراؤزر کے سینٹر میں ہم نے اس طرح کٹنگ کی ہے چورس دیزائن کٹنگ کی ہے اور اس کے پھر بعد اس کو ریڈی کیا اور اس کے بعد اس میں اس طرح کا پھول بنا کے ہم نے اٹیج کیا ہے اس کے چاروں کونوں میں اس طرح ہم نے پھول اٹیج کیا ہے اس طرح یہ جو گریپ پہلے ٹراؤزر میں یوز کی ہے یہ دونوں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ